اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام اس وقت ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشیل میڈیا کے اندر میں وائرل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور مقبولیت حاصل کر رہی ہے ناظرین اکرام کسمیر کے اندر میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے قرآن پاک کا ٹکرہ ٹکرہ کر دیا جاتا ہے اور کچھ ایسے سخس آتے ہیں جو اس ٹکرے ٹکرے کو اٹھا کر محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں اور اس کو حفاظت کرتے ہیں قرآن کی حفاظت کرتے ہیں ناظرین اکرام میں یہ سمجھتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ زلزلے اور طوفان اور پورونا وائرس اور طرح طرح کی محلق بیماری اور جو خطرناک بیماری آتی ہیں یہ قیامت کی علامات ہے اور ناظرین اکرام یہ میرے نظر میں سب سے بڑی قیامت کی علامات یہ لگ رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے آج مسلمان کہلیجئے اور دوسرے لوگ کہلیجئے جس کو قرآن کا پاس و لحاظ نہیں ہے نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کا ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ اس کا عدب و احترام کرتے ہیں ناظرین اکرام ہم مسلمان ہیں جب قرآن کو تھانتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں کتنی عدب و احترام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کتنی پیار اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں ناظرین اکرام قرآن پاک کو پڑھنا عبادت ہے سننا عبادت ہے اس کو چومنا عبادت ہے اور اس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے ناظرین اکرام یہ قرآن پاک کی ایک حرف جب پڑھ لے کوئی اس کو دس نہیں کیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو ناظرین اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور بات کرنے کے لیے جاتے کوئی تورک جاتے تھے اور ہم کلام ہوتے تھے اور بات کرتے تھے لیکن ہمارے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم گھر کے اندر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں جماعات میں جمعیت میں خانخواہ میں جہاں بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اتنی پیاری کلام اتنی متحرک کلام اتنا پاکیزہ کلام یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو ملی ہے اس قرآن کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اور جتنی ہو سکے ہم اس کو حفاظت کریں اور اس سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ ہماری نرجات کا ذریعہ بنائے گا اور ناظرین اکرام حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی قرآن کا تلاوت کرنے والا ہوتا ہے اس کو کیسے سروں کے جب عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا جب وہ نماز کا پاوند رہے گا نماز کھڑی ہو جائے گی اور جب قرآن کا تلاوت کرنے والا ہے تو قبر میں اس کے حق میں یہ کہے گی کہ یہ قرآن پڑھتا تھا وہ سفارش کرے گی اور روزہ اور زکاة یہ بھی سفارش کرے گی اسی لئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین اکرام جو لوگ بھی قرآن کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان سے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ جتنی لوگوں سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اتنی زیادہ سخت ہے اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے تو کسی کو بچنے کی طاقت نہیں ہے تو ناظرین اکرام فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں میں رب ہوں کیا نہیں کہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلاق اور برباد کر دیا تو ہم کس خیت کے ملی ہیں اس لئے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے طریقے پر اور سنت و شریعت کے طریقے پر چلے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دین پر چلنا آسان فرمائے اور ناظرین اکرام جو بھی اس طرح کی بے حرمتی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور پورے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ناظرین اکرام اس ویڈیو سے آپ کو کیا سبق ملی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ